اسلام علیکم سعودی گلف فردو میں خوش آمدی سعودی عرب نے بین الاقوامی پروازوں پر آئی پابندی میں ایک ہمتے کی توسی کر دی سعودی عرب میں مقیم افراد کی ماسک اور سماجی فاصلے کی پابندی سے جان جلدی چھوٹنے والی نہیں ہے سعودی ولی حید شہزادہ محمد بن سلمان کی بے پناہ مغبولیت کا ایک اور اظہار سامنے آ گیا سعودی عرب نے پاکستانی بھائیوں کی ایک بار پیر بڑی اندار کر دی مجھے کیوں مارا؟ امارات میں بچے نے پٹائی کرنے والے والد کو قید کی سزا دلوا دی اب خبروں کی تفصیل سعودی ولی حید شہزادہ محمد بن سلمان کی بے پناہ مغبولیت کا ایک اور اظہار سامنے آ گیا تفصیلات کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان کے سعودی عرب پر جہرے اثرات کا اندازہ اس ایک بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اب تک سعودی عوام کی بڑی گنٹی کرونا ویڈ سے لگوانے سے بھگا رہی تھی تاہم جو ہی میڈیا پر ولی حید کی ویکسین لگوانے کی تصویریں اور ویڈیو سامنے آئیں سعودی عوام نے بھی بلا ججک ویکسین لگوانے کا فیصلہ کر لیا چند گھنٹوں کے انتہی ویکسین کے لیے ریجسٹریشن کروانے والوں کی گلتی میں ریکارڈ اضافہ ہو گیا سعودی وزیرے صحت ڈاکٹر توفیق الردیہ کے مطابق ولی حید کے ویکسین لگوانے کی دیر تھی جس کے بعد ویکسینیشن کے ریجسٹریشن میں یکا یک پانچ گناہ اضافہ ہو گیا ہے جبکہ ویکسین لگوانے والوں کی گلتی میں بھی تین گناہ اضافہ ہو چکا ہے مجھے کیوں مارا؟ امارات میں بچے نے پٹائی کرنے والے والد کو قید کی سزا دلوا دی تفصیلات کے مطابق مقامی عدالت نے اپنے بچے کو تھپڑ مارنے والے والد کو ایک مہ قید اور گیارہ سو درہم جرمانے کی سزا سنا دی ہے گیارہ سالہ بچے کی والدہ نے اپنے خاون کے خلاف عدالت میں مقدمہ درج کرایا تھا جس میں اس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کا خاوند اس کے ساتھ نہیں رہتا والد نے ان کے بیٹے کو کئی بار مارپیٹ کا نشانہ بنایا حالیہ واقعے میں والد نے اپنے بچے کی مارپیٹ کی جس کے باعث اس کے چہرے گردن اور کندوں پر خراشے پڑ گئیں عدالت کی جانب سے بچے کا میڈیکل چیکپ کرانے کا حکم دیا گیا جس میں تصدیق ہوئی کہ والد نے واقعی بچے کو زیادہ مارپیٹا ہے یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ملزم کا بیٹا اپنی بہن کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا اسی دوران والد نے غزبناک ہو کر بیٹے کو کئی زوردار تھپڑ لگائے اور مارپیٹ بھی کی بچے نے ساری بات اپنی والدہ کو بتا دی اور یہ بھی بتایا کہ اس کا باپ پہلے بھی اسے مارپیٹ کا نشانہ بنا چکا ہے سعودی عرب نے پاکستانی بھائیوں کی ایک بار پھر بڑی امداد کر دی تفصیلات کے مطالب سعودی حکومت نے ایک بار پھر بڑے بھائی کا کردار ادا کرتے ہوئے سر کے بعد پاکستان کے صوبہ خیبر فخت امکہ میں موسمِ گرمہ کے دوران گرم ملبوسات اور دیگر امدادی اشیاء کی تقسیم کا کام شروع کر دیا ہے شاہ سلمان امدادی مرکز کے جانب سے شانگلہ کے رہائشیوں میں گرم کپڑے لہاف اور دیگر ضروری سامان کی تقسیم جاری ہے خیبر پختون خواہ میں امدادی اشیاء کی تقسیم کے تیسرے مرحلے کے تحت ضرورت مندوں میں دو سو چوون پیکٹ تقسیم کیے گئے جن سے ایک ہزار پانچ سو پچیس افراد کو فائدہ ہوگا سعودی عرب میں مقیم افراد کی ماسک اور سماجی فاصلے کی پابندی سے جان جلدی چھوٹنے والی نہیں ہے تفصیلات کے مطابق سعودی وزارت صحت کے سیکیوریٹی برائے امور صحت ڈاکٹر ہانی جوغدار کا کہنا ہے کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے مقررہ زوابط پر عمل درامت سال دو ہزار اکیس کے ماہ جون تک جاری رہنے کا امکان ہے ڈاکٹر ہانی جوغدار نے نیجی ٹی وی الاریبیا کو انٹریو کے دوران واضح کیا کہ جب تک ویکسینیشن کی مہم کامیاب نہیں ہو جاتی ماسک اور سماجی فاصلے کی پابندی سے متعلق ایسو پیس میں نرمی کرنا ممکن نہیں ہوگا اس کے لیے ہمیں اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا جب تک سعودیہ کی پچاس سے ساٹھ فیصد آبادی کو ویکسین نہیں لگ جاتی اور اس ویکسین کے مضبط اور کامیاب نتائج سامنے نہیں آ جاتے سعودی عرب نے بین الاقوامی پروازوں پر آئیت پابندی میں ایک ہفتے کی توسی کر دی تفصیلات کے مطابق سعودی عرب نے 20 دسمبر 2020 کی رات کو ہنگامی طور پر تمام انٹرنیشنل فلائٹس پر پابندی آئیت کرنے کا اعلان کیا تھا اس کے علاوہ ملک بھر کا زمینی اور فضائی رابطہ دنیا بھر سے منقطع کر دیا گیا تھا یہ پابندی گزشتہ رات ختم ہو جانی تھی تاہم سعودی حکومت نے اس پابندی کی مدت میں مزید ایک ہفتے کا اضافہ کر دیا ہے اب انٹرنیشنل فلائٹس پر تین جنوری بروزتوار تک پابندی رہے گی اس فیصلے سے ہزاروں پاکستانی بھی متاثر ہوں گے جو سعودی عرب فوری طور پر واپسی کے منتظر تھے جبکہ عمرہ پر جانے کے پاہشمن پاکستانی بھی متاثر ہوں گے کیونکہ انٹرنیشنل فلائٹس پر پابندی کا اطلاق دیگر ممالک سے آنے والے تارکین اور عمرہ زائرین کی پروازوں پر بھی ہوگا اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن تک کے لیے خدا حافظ